بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ریزیگنیشن کے بارے میں اتنی زیادہ صحیح غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ میں نے کیوں ریزائن کیا اس کے بارے میں ساری باتیں حقیقت لوگوں کو پتا ہے نہیں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے الفاظ میں حقیقت آپ سب کے سامنے قوم کے سامنے رکھوں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پورا ارادہ تھا کہ میں اس الیکشن میں لڑوں اور پاکستان واپس ہوں اور کورٹس میں بھی پیش کروں میں ہر کورٹ میں کیسز کو فیس کروں میں یہ میرا ارادہ تھا اب اس ارادے کے مطابق میں کام کر رہا تھا لیکن اس کی کچھ ضروریات تھی کہ میرا جو ارادہ ہے اس کو اچیو کرنے میں میری کچھ ضروریات تھی سب سے پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے لائف بین سے ہٹایا جائے آفٹر اور آصف خوجہ صاحب کو بھی ہٹایا گیا تو اگر وہ ہٹ سکتے ہیں ان کے بھی لائف بین ہائی کوٹ نے دیا باتا مجھے بھی ہوئی ہے تو میں کیوں نہیں ہٹایا جا سکتا لیکن وہ نہیں ملا مجھے پھر میں نے کہا تھا مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالیں کیونکہ فریڈم آگ مومنٹ مجھے ہونی چاہیے اور نواز شریف جب فریڈم آگ مومنٹ ہے وہ کبھی لندن جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے اور پاکستان میں ہر طرف پبلک ایڈریسز کر رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں یہ فریڈم آگ مومنٹ مل سکتی ہے تیسری بات کہ مجھے ایریسٹ نہ کیا جائے تو ایریسٹ ججمنٹ یہ تھی کہ جب تک کہ میں کوٹ میں پیش ہوں گا آپ کو نئی ایریسٹ کیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہ ویڈ ہے تو یہ چیزیں میں نے دیکھیں کہ یہ تو میرا جو مین مقصد ہے وہی فیل ہو رہا ہے اچھی میں نہیں کر سکتا ہوں جب میں خود ہی مووو نہیں کر سکتا ہوں گا خود ہی میرے اوپر رسٹکشن لگ جائے گی تو میں نے اے پی ایم ایل کے لیے کیا کرنا ہے وہاں تو اس لیے انڈر ایڈوائز میرے پوری پارٹی نے ایڈوائز کی کہ اس صورتحال میں آپ کے آنا بلکل بلا مقصد ہوگا آپ کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی آپ اپنے بھی کو بھی تکلیف میں ڈالیں گے اور پارٹی کو بھی مصیبت میں ہوگی تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ابھی نہیں آنا چاہیے لیکن جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں آنا چاہیے اس سے لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے پولیٹکس چھوڑ دیا اور اے پی ایم ایل سے میرا سپورٹ ہٹ گیا ہے یہ یاد رکھیں میں اے پی ایم ایل کے ہمیشہ سپورٹ میں رہوں گا پولیٹکس میں نے نہیں چھوڑی ہے میں رہوں گا لیکن ایک صحیح موقع کو دیکھ کر اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے اس کا مجھے جو چیئرمنشپ سے میں نے جو ریزائن کی تو اس کی میری ریپلیسمنٹ چاہیے تھی اب اس ریپلیسمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر امجد صاحب ایس چیئرمن اینڈ مہرین ایڈم صاحبہ ایس سیکٹی جنرل سب سے موجود ہیں تو اس لیے میں نے انہیں نومینیٹ کیا ہے اپنی جگہ اور ان اپوائنٹمنٹس میں مجھے امید ہے کہ ان کو سب سپورٹ کریں گے یہ میں اے پی ایم ایل والوں کو کہہ رہا ہوں سب لوگ سپورٹ کریں گے اور آپس کے اگر تصادم ہے کوئی ڈیفرنسز آب اپینین ہیں انہیں ڈبا ہو دیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ آپس کی جنگلے بند کریں ورنہ آپ جو کچھ بھی ہیں جو کچھ بھی اچھیو کر سکے گے انہیں نہیں کریں گے آپ تو آپ پوری سپورٹ دیں ڈاکٹر امجد کو اور میری نائدم کو تاکہ پارٹی بہت بیس ہی رہے اس کی یونٹی قائم رہے میں آپ کے سپورٹ میں رہوں گا ہمیشہ اور ہمیشہ اے پی ایم ایل کے ساتھ میری ہمدردی ہوگی اب آگے کا دیکھیں گے ہم کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جو وقت آرہا ہے اس میں بہت سی اوپرچونٹیز بنیں گی اور پھر ہم ان کے مطابق دیکھ کر اے پی ایم ایل میں انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ اس کیس کو ٹک اپ کروں گا اور بہتری بہتری ہوگی یہ ہی میں کہہ سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں مجھے لیگل ایڈوائز پہ بتائی گئی ہیں کہ آپ ہٹائے دیے جائیں جیئر منشن سے بائی کورٹ اس سے بہتر ہے کہ آپ ریزائن کر دیں میں نے ریزائن کیا تو اس کو اسی نظریہ سے دیکھیں سب اور اے پی ایم ایل والوں کو بھی میں کہتا ہوں پلیز یہ اسی نظریہ سے دیکھیں آپ الیکشن لڑیں میری ہمدردی ساری آپ کے ساتھ اور سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور میری دعا یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا کر سکیں تھانکی بہر مچ پاکستان پا ہند آباد سب سے پہنے پاکستان موسیقی